پہلے خواتین و حضرات آج میرے ساتھ بہت ہی دو زبردست انٹیلیکچولز موجود ہیں اور میں تو کوشش کروں گا کہ میں اپنی تقریریں کم کروں اور ان کی باتیں زیادہ سنوں ایک تو ہمارے اپنے جو ہمارے شو میں آتے رہتے ہیں ڈاکٹر کامران بخاری صاحب جو کہ ہمیں انلائٹن کرتے ہیں دنیا کے حالات پر آگے آنے والے دنوں کی چیزوں میں اور آج میں نے ایک اور مہمان کو ڈھونڈا ہے ڈاکٹر یاکوب بنگش صاحب ڈاکٹر صاحب ہیں تو ینگ آدمی ڈاکٹر کامران کی طرح لیکن ان کی ایک کتاب بڑی مشہور کتاب میں نے پڑھی پرنسلی افیرز یہ پاکستان کے جو سارے جو پرنسلی سٹیٹس ہیں اس کے اوپر ایک بہت ہی جامع بہت ہی جامع ڈاکیومنٹ ہے وہ کتاب جو ہے ضرور سب لوگ پڑھیں آپ سب تو آج ذرا سا ہم لوگ دو ہزار اکیس پہ بات کریں گے کہ اس میں کیا کچھ ہوتا رہا لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ ایک پولیٹیکل ڈیفنس انیلسٹ اور ایک تاریخدان موجود ہیں تو ہم تاریخ پر بھی ذرا سا ان سے تھوڑا سا سبق لیں گے کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ کہاں سے شروع ہوا اور اب ہم کس طرف جا رہے ہیں تو ڈاکٹر بنگش آپ کی اجازت سے میں ڈاکٹر بخاری سے شروع کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب چلیے آج آتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے آج آتے ہیں افغانستان پر کہ افغانستان میں جو دو ہزار اکیس میں جو چینجز آئے یعنی وزا وز افغانستان جو ایریا میں چینجز آئے امریکن ایڈمنسٹریشن نہیں آئی اس نے پھر اس کو تیز کیا پھر ہمارے ہاں کہا گیا کہ دیکھو دیکھو امریکہ رات و رات بھاگ گیا وہ تو ڈر گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا ذرا اس پر تھوڑا سا آپ تفسرہ کریں کہ کیا ہوا سارا کچھ جی بہت بہت شکریہ مزبا صاحب تو ام گلیڈ کہ جو ہے میرے ساتھ جو ہے یاکوب بنگش ہے آج آم لکنگ فورڈ ٹو لسننگ ٹو یو یاکوب تو آپ کے سوال کا جواب میں یوں دوں گا کہ دیکھیں تاریخ کا یہ حوالہ ہم تاریخ کو نہیں مد نظر رکھتے ہم جو ہے اور شو سے پہلے ہم میں اور آپ بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا نے کامپلکیٹ کر دیا ہے معاملہ کہ پہلے ہی سے ہمارے ہاں فقدان جو ہے وہ پڑھنے اور لکھنے کا ہے اور اس کے بعد جو ہے اب ہم وہ to borrow from you مسوا صاحب وہ 144 characters پہ ہم جینا شروع ہو گئے ہیں اور اس پہ پھر یہ ہے کہ اس پہ ہم اپنا پورا narrative بنا لیتے ہیں کچھ tweets ادھر سے لیں کچھ ادھر سے لیں اور وہ narrative بن گیا buzz words ہیں اور وہ پہلے سے ہی معاملات خراب تھے مطلب سوشل میڈیا نے تو exacerbate کیا ہے یہ جو cable television ہے اس نے جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچایا کیونکہ اب آپ کو average consumer کو جو information consume کرتا ہے اس کے پاس جو ہے وہ disincentivize ہو گیا کہ وہ پڑھے اور لکھے کسی کتاب کو اٹھائے کچھ شوق سے کرے یا کوئی culture ہے مطلب معاشرے کے اندر تو اس کے تحت کرے تو کرے ورنہ یہ ہے کہ reliance ختم ہو گئی تھی for information میں تو اس دور کی پیداوار ہوں کہ جہاں internet نہیں تھا we used to go to libraries ہمارے پاس میرے parents جو ہے وہ اتنے well off نہیں تھے کہ میں جہاں جیسے آج لوگ barnes and nobles میرے بچے ان کو کتاب چاہیے ہوتے ہیں barnes and nobles چلے جاتے ہیں ہمیں وہ نہیں تھا we used to go to libraries جیسے جو ہے اب ہمارے ہاں situation وہ بہت ہی زیادہ exacerbate ہو گئی ہے تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ we live in the moment تم کہتے ہیں اچھا یار یہ امریکہ کا انخلاہ ہو گیا تو وہ جو context ہے historical وہ ہم بھول جاتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ 2010 میں یہ plan بنایا گیا تھا امامہ administration نے کہ بھئی ہم اس طریقے سے بتدریج انخلاہ کریں گے 2014 تک جو ہے بہت زاری forces کو ہٹا لیا گیا تھا اور جو ذمہ داری تھی day to day combat operations کی وہ afghan national security forces کو ان کے حوالے کر دی تھی اور rear میں جو ہے support تھی امریکہ کی through contractors and a residual military force اب لیکن وہ چیزیں ہم بھول گئے ہم یہ بھی بھول گئے کہ بھائی جو ہے ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں بات چیت ہوئی یہ ہوا وہ ہوا ہم نے بس وہ دیکھا کہ اب جو ہے وہ چونکہ حکومت گر گئی تو ہم نے یہ تیہ کر لیا کہ بھائی یہ تو بھاگ گیا امریکہ اور یہ ہم بھول گئے کہ امریکہ کا ایک plan تھا اور پھر ہم ہمارے ہاں تھوڑا سا ایک یہ بھی ہے کہ امریکہ کو ہم نے overrate کیا ہوا ہے اپنے وہ جسے کہتے ہیں public imagination کے اندر collective imagination کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ بہت دبدست control میں ہے ہر چیز جو ہے اور اسے conspiracy theories بھی جنم لیتی ہیں 9-11 کی conspiracy theories جو ہیں وہ جو ایک بڑا اچھا example ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے اور یہ امریکہ میں نہیں ہے پوری دنیا میں لیکن ساری یہ صرف پاکستان میں نہیں یہ پوری دنیا میں ہے تو یہ conspiracy theories آتی ہیں وہاں سے کہ بھئی دیکھیں امریکہ کا کیونکہ ہم نے سمجھا گا ہے کہ وہ بڑا زبدست control میں ہے ہم یہ سوچ ہی نہیں پاتے کہ امریکہ بھی جو ہے اپنے لیول پہ غلطیاں کر سکتا ہے اور پھر ہم اس کو اپنا narrative بنا کے تو ہم کہتے ہیں دیکھیں بھاگ گیا آپ دیکھو جو ہے وہ بس امریکہ کا تو اور پھر ایک super narrative بھی ہے کہ America is in decline اور کہیں چائنا بڑھ رہا ہے اس پہ بھی بعد میں بات کر لیں گے لیکن پھر ہم اس سے جوڑ دیتے ہیں اپنی imagination کے اندر اور کہتے ہیں کہ دیکھا یہ ایک اور تو ہم اپنے یہ ہی ایک وہ بنا لیتے ہیں کہ ایک data point ہمیں ملتا ہے جو super narrative کو جو meta narrative کو جو ہے وہ reinforce کرتا ہے جو ہمارے ہاں ہمارے ذہنوں میں a priori طور پہ اور بھی haphazardly develop ہوا ہوتا ہے i'll stop right there آپ نے اچھا introduction دے دیا اور ہم لوگ جو ہیں اب اسی پر بیس کر کے ڈاکٹر بنگش آپ سے میں سوال اسی اسی اس سے پوچھوں گا آپ ضرور ان چیزوں پر بھی comment فرمائیے جو اگر آپ چاہیں جو کہ ڈاکٹر بخاری نے ہمیں بتایا لیکن ایک اور چیز میں آپ سے پوچھوں گا سنساہب کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا ضروری ہے یہاں کے اوپر کہ دیکھئے افغانستان اور پاکستان کی جو issues ہیں آپس میں اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں ایک عام narrative یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو افغانستان نے اس کے against vote دیا حالانکہ وہاں پر وہ vote جو تھا retract ہو گیا تھا یعنی within a month retract کر لیا تھا انہوں نے جہاں تک میری knowledge اور میں آپ سے کی بھی confirmation چاہوں گا اور دوسری چیز جو تھی وہ حالات بڑے different تھے کہ وہ جو elections ہوئے تھے اس پہ controversy تھی اور ایک طرح کی سمجھئے کہ ایک طرح کی movement سی چل رہی تھی وہاں پر اور اس کا جو لبے لباب تھا وہ اس میں تھا کہ افغانستان نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے تو ذرا سا ان سارے چیزوں کو سامنے رکھیں اور پھر طالبان کو دیکھیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہونے جا رہا ہے اس طرح سے پاکستان اور افغانستان کے ایریا میں جی بہت شکریہ مسما صاحب and it's wonderful to be on your program and especially with with Dr. Bukhari I've read quite a bit about him and he's one of the few defense analysts جن کی میں سنت ضرور so that's a good thing and one thing I must say he's real defense analyst he's not that analyst who came TV on TV on بہت 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 یا ہر بندہ میرے خیال میں سینئر analyst پیدا ہے PSV بڑی کم کی ہوتی ہے in the actual subject they are actually talking about Dr. Bukhari is a rare breed in that sense جو آپ بات کر رہے تھے اب انسان کی اسی کا تاریخی ذا بیان کروں کہ میرے ہمیشہ ابھی ہے کہ we want everything کہ ٹویٹ کے اندر ہمیں پوری کہانی پتا چل جائے اور آپ نے پوری کہانی بیان کی ہو اور اگر آپ پوری کہانی نہیں بیان کریں گے تو آپ پڑھنے پڑھنے شروع ہو جائیں گی can you just imagine کہ میں پوری ایک کتاب 144 characters میں کسے میں لکھ دوں بگر that's the expectation and how it's become آپ کو wikipedia سے جواب مل سکتا ہے جو کہ شاید ٹھیک ہو شاید نا ٹھیک ہو آپ کو random conspiracy theris web site سے سکتا ہے اور آپ کو کسی academic site سے بھی مل سکتا ہے تو آپ کے پاس اتنی grand چوائز ہے کہ you just really don't know where to pick information from and I think that's become a really important thing and possible but was not normal and now that everything is going online to bade issues آر ہے کہ online existence how regulate how can we make believe world because again if nut cases in Pakistan in Pakistan so that nut cases in world 50 lakh and if connect so they will build but with that let me talk about Panis an a bit one thing which I should say which I always of get the one everyone is one in Afghanistan you know the first thing that Afghanistan get really pissed off is if they're speaking to a Punjabi and if they're speaking to میں اچھی خاصی طریقے سے افغانیوں کو ہرایا تھا اور اس سے پہلے اس کے بعد اگریزوں نے بھی ہرایا ہے اس سے پہلے بھی مغلوں نے ہرایا ہے تو یہ مطلب کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ no one kind of wins a war in afghanistan that's a myth and that's been a myth since day one that's 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 nothing true and اس کے myth کے پیچھے reality یہ ہے کہ no one really wants to admit the issues the actual issues of afghanistan جسا dr bakhari mention کہا رہے تھے کہ u.s forces تو بہت سال پہلے پیچھے ہڈ 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 گئی تھی اور یہ بدرال پلان کل پر سوں گا نہیں ہے یہ تو کافی دیر کا ہے اور afghan national army front پہ تھی there were internal afghan factors that led to the collapse of the afghan government and جو کچھ ہوا وہ internal وہ جس وہ جس طرح سے غنی administration چل رہی تھی اس کا زیادہ قصور ہے بنسبت یہ کہ امریکہ کا اس میں کیا ہاتھ ہے امریکہ تو بڑی دیر سے بدرال کر رہا تھا اور کافی چیزوں سے وہ بدرال کر چکے تھے بس پیسے وہ supply کر رہا تھا اور afghan government ایک بڑے مزدار قسم کے make believe world میں رہی تھی کہ پیسے آتے رہیں گے اور وہ چلتے رہیں گے اور یہی وجہ ہوتی ہے جو ہماری myths بن جاتی ہیں because سچائی کو کوئی فیس کرنے کو تیار نہیں ہے اور i think یہ ایک ایک بہت اہم چیز ہے in terms of Afghanistan we really don't understand Afghanistan we don't grasp it we see it only from one angle ایک security کے angle سے ہم Afghanistan کو دیکھتے ہیں مطلب اور اس کے علاوہ ہم افغان tribal structure افغان cultural development the fact کہ افغان urban areas or rural areas دو different دنیا ہیں ان کو north south افغان کے issues ان کے ethnic issues بہت بہت زیادہ وہاں درارے ہیں جن کو ہم understand نہیں کرتے اور اس لیے پاکستان has a very myopic view میں میں کچھ چیزوں کا بیان کروں گا جو آپ نے بھی جن کا ذکر کیا تو وہ سے connected ہی ہیں first یہ کہ جی افغانستان پاکستانی خلاف نیدہ 47 میں true شروع میں افغانستان خلاف تھا کیوں why because افغانستان کا بہت زیادہ جو ایریا ہے وہ پاکستان میں ہے مطلب اٹک تک افغانی تھے مگر رنجیت سنگھ کے انڈر ہری سنگھ نلوہ نے جمرو تک occupation کر لی افغانستان ہمیشہ claim کرتا رہا کہ یہ ہمارا حصہ ہے ان کا خیال تھا کہ 1947 میں شاید ان کو یہ حصہ واپس مل جائے chance obviously کوئی نہیں تھا اب اس میں پاکستان کس طرح سے اس اس کو treat کرتا ہے rather than something that they need to work with افغانستان on ہمارے انہیں جی وہ انڈین انفلنس میں ہے نہیں جی وہ یہ ہے وہ ٹھیک طرح کہ مسلمان نہیں ہے مطلب جس طرح سے for example پاکستان ابھی بھی مطلب آپ نے میری کتاب کا ذکر کیا تو اس کے لئے میں نے لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ابھی بھی جوناغر کو claim کرتا ہے ابھی بھی پاکستان کی official map میں جوناغر ہے کیا chance ہے کہ جوناغر کبھی پاکستان کا حصہ بنے zero ہمیں بھی پتا ہے مگر کیا ہم اس سے پاکستان کا جو official stance ہے وہ change کر لیں گے نہیں کریں گے اسی طرح ابھارستان کو بھی پتا ہے کہ attack تک ابھی ابھارستان بننا نہیں ہے مگر اس کو ہمیں deal کرنا چاہیے تھا ہم نے deal نہیں کیا صحیح طریقے سے اور explanation دینی شروع کر دی جی یہ تو انڈین انفلنس کا قصور ہے یہ اس کا قصور ہے کہ جی وہ ٹھیک طرح کہ مسلمان نہیں ہیں اور اس طرح کی کہانیاں وہاں بنانی شروع کر دی تو i think یہ ایک بہت ایک تاریخی مطلب پہلے ہی دن سے ہم نے افغانسان کو کبھی سمجھنے کی نہیں کوشش کی اور افغانسان کو ہمیشہ ایک طریقے سے paint کرنے کی کوشش کی دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گا specifically افغانسان کے بارے میں کہ ہمیں وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی سمجھ کبھی نہیں ہے یہ مطلب just to take one example ہمیں وہاں کے religion کی کبھی نہیں آئی سمجھ ٹھیک ہے افغانیز you know 95-97% ملکہ اب تو میرے خواہد میں 100% مسلمان ہیں جس طرح ہمارے خیبر پختون فارمے ہیں مگر ان کو کبھی کسی سے ڈر نہیں ہوا in terms of ہندو یا sick ہو افغانسان میں آپ دیکھیں بہت قرآنیں ہندو sick traders تھے جو کہ وہاں دو سو سال سے تھے اب وہ طالبان کی گورنمنٹ کی وجہ سے وہ 90s میں وہاں سے چھوڑ کے آئے ابھی بھی کچھ survive کر رہے ہیں بڑی بڑی مشکل سے ایک میرے خواہد میں گردوارہ کابل میں ابھی بھی functional ہے جب ان کو ڈرایا گیا کہ ہندو ویسے ہندو ویسے تو افغانیوں نے just like خیبر پختون خواہ میں انہوں نے کہا ہمیں ہندو سے ڈر کیوں ہیں ہم تو اتنے majority میں ہیں یہاں مسلمان کہ ہمیں ان سے ڈر ہے ہی نہیں اس لئے ان کو کبھی سمجھ ہی نہیں آئی کہ پاکستان بنانے کی پیچھے concept کیا تھا اسی لئے ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں اور اس لئے ہم نے پختونوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا ہے کہ خیبر پختون خواہ میں جو پہلی گورنمنٹ تھی when it was NWP وہ کانگرس کی گورنمنٹ تھی اور وہ کانگرس کے مسلمان ہی تھے سارے مطلب مسلم league تو مسلم سیٹے بھی نہیں جیت سکتا تھا سرحد میں وہ اس لئے ہے کیونکہ وہاں کے مسلمانوں کو ڈر کوئی نہیں تھا یہ تو صرف minority مسلمانوں کا ڈر تھا کہ ہندو majority ان کو تنگ کرے گی پر جہاں مسلم majority میں ہے وہ کیوں تنگ کریں گے وہ minority سے کیوں گھب رائیں گے تو ہمیں ان کی وہ operation بھی نہیں آئی سمجھ اس طرح سے وہ operational eyes ہو رہے ہیں اور کس طرح سے ان کی thinking ہے third چیز and then I'll end کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ Afghan society میں tribal جو network ہے that is a very strong element اور even تو ہم نے Taliban کو support کیا اور Taliban کو nurture کرنے میں بڑا ہاتھ ہے وغیرہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ Taliban بھی وہ چیزیں نہیں کر سکیں گے جو ہم ان سے چارے ہیں for example I'll just give one small example کہ جب Taliban power میں بھی آگے تھے کابول میں اور ابھی بھی ہم بڑا ان کو کہتے ہیں جی آپ officially Duraan line کو مان لیں ٹھیک ہے کوئی Afghan government کسی ethnic پختون government یہ Duraan line کو officially نہیں مانیں گی because it's a death trap 70s میں جب اس کو انہوں نے کہا گئے ہم نہیں مانیں گے تو وہ نہیں مانیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اباستان کے تعلقات پاکستان سے بہتر نہیں ہو سکتے مگر ہم نے چونکہ understanding کیا کہ وجوہات کیا ہیں جو وہ کہتے ہیں even Taliban تک جو وجوہات ہیں وہ ان کی کیا ہیں اور ان کو ہم صرف اپنے perspective سے دیکھتے ہیں that is why we are completely completely unable to understand how Afghanistan operates اور اس سے جو لاس بات جو ہے you know coming around the full circle کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ جب Amerika چھوڑ گے گا تو ہم نے کہا oh جی Amerika کی شکاست ہو گیا ہم بڑے خوش ہوئے کہ جی دیکھیں Amerika ہار گیا ہے the US is still a super power اور ہم جتنا اپنے آپ کو fake کرنے کی کوشش کریں کہ China بس آ گیا اور Amerika چلا گیا China کے rise میں ابھی بھی time ہے اور وہاں اور طرح کے issues ہیں اور Amerika چلا نہیں نہیں گیا وہ جیساں سے ڈاکٹر بخاری کہہ رہے تھے Amerika بہت دیر سے افغان سانے پیچھے چلا گیا تھا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ افغان government کیوں نہیں چل سکی وجوہات وہاں ہیں issues وہاں ہیں کیا وجہ ہے کہ Taliban hinterland میں بہت دیر تک تھے urban areas میں نہیں آئے تھے مگر اب urban areas میں پچھلے 20 سال سے لوگ American influence they have grown up اس کا کیا effect ہے ہم نے again ایک simplisticism نہیں کی کہ جی Amerika ہار گیا Taliban جیت گئے اور اب سب کچھ اچھا ہو جائے گا اتنا آسان نہیں ہے سب کچھ اچھا ہونا اور میرے خیال میں جو last ہماری OSE کی summit ہوئی ہے وہاں اگر prime minister اور foreign minister کی speeches کو دیکھیں تو میرے خیال میں تھوڑا بہت at least ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے اتنا آسان نہیں تھا اس کو take over but my last word on Afghanistan would be کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ افغان society اور افغان culture کس طرح کا ہے اور اپنی understanding انڈیا کے ساتھ ہندو مجارٹی ملک ہے تو ہمارے تعلقات نہیں اچھے افغانستان تو completely مسلم ملک ہے اس کے ساتھ تعلقات 47 سے لے کے آج تکیو نہیں اچھے ہوئے وہ اس لیے کیونکہ ہم اپنی projection ان پر کرتے ہیں منسبت یہ کہ ان کو ان کے terms پر سمجھنے کی کوشش کریں ڈاکٹر بنگش نے آت کی افغان کی جو government تھی جو کہ recent past میں جو کہ ہم سب نے دیکھا اور اس کو بنتے ہوئے بھی دیکھا اس کو گرتے ہوئے بھی دیکھا سب کچھ تو اب کہا یہ پاکستان میں جو ایک ایک عام جو پاکستانی intellectual ہے اس سے جب بات کر رہے ہیں تو ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی believe کرتے ہیں کہ جو وہ government تھی وہ ایک imposed government تھی اور اب جو آئی ہے وہ imposed وہ different ہے imposed تو کوئی نہیں کہتا یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ وہ imposed نہیں ہیں لیکن لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ تو وہ جو government تھی ٹھیک ہے اسے west کی support تھی west اس کو پیسے دے رہا تھا west تو پاکستان کو بھی پیسے دیتا ہے اگر دیکھا جائے تو وہ آئی تو public کے vote سے تھی تو اس میں کیا weakness تھی کہ وہ اتنی آسانی سے break ہو گئی سب کچھ جی شکریہ مصباح صاحب سوال بہت اہم ہے اور میں ڈاکٹر بنگش کی بات کو آگے لے گے چلوں گا انہوں نے کہا کہ ہم نے سمجھا نہیں افغانستان کو یہ بہت بڑا علمیہ ہے یہ بات 110 پیسر جو ہے درست ہے دیکھیں اور یہ چیز اب ہم امریکہ میں بیٹھے نیشنل سیکیریٹی جو سرکلز ہیں ہم آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کیونکہ وہ ہائنڈ سائٹ اس 2020 اور لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ کم از کم یہ ہے کہ ہم اپنی ماضی کی گلتیوں کو سبق سیکھنا چاہتے ہیں اور دھورانا نہیں چاہتے ہیں تو ہمارے کچھ سرکلز میں یہ بات چل رہی ہے کہ بڑے عرصے سے چل رہی ہے کہ یہ جو خمیازہ ہم بھگتا ہے ہم نے بیس سالوں کا یہ ہماری جو کولڈ وار کی جو لوجک تھی اس کو ہمیں ایک ایک سٹریم پہ لے گئے تھے اور کولڈ وار میں ہم نے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کیا اتفاق ہے کہ مطلب جو ہے یا کوئی وہ جو جیسے افغان مجاہدین یا جو افغانیوں میں مسلمانوں میں یہ نیریٹیو ہے کہ جی بس وہ اسلام پسند قوتوں نے سوویٹ یونین کا جو ہے وہ کلا کما کر دیا وہ سوویٹ یونین نہیں ختم ہوگی صرف افغانستان سے نہیں نکلی وہ ختم ہوگی یہ ایک بہودہ تھا ایک نیریٹیو ہے جس کو ہم جو ہے وہ بہت تذیرائی ملتی ہے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیریکٹر بدل گیا سوویٹ یونین کو ہٹا کے امریکہ کو کے اوپر بھی ڈسکشنز ہو رہے ہیں لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ سوویٹ یونین جو ہے وہ بہت ویک ہو چکا تھا اور اس ملک میں ڈیویٹ چل رہی تھی اس زمانے میں انٹیلیجنس کمیونٹی میں ڈیفنس کمیونٹی میں کہ بھائی وٹ اس دی ریالیٹی اف دی سوویٹ یونین لیکن چونکہ ستر سال سے ایک لوجک چل رہی تھی کولڈ وار کی اور امریکن فورن پالیسی کا پورا کا پورا مہور جو تھا وہ کولڈ وار تھا سوویٹ کنٹینمنٹ تھا اور سوویٹ یونین نے پہلی دفعہ وہ جو کنٹینمنٹ لائن ہے جو گریس سے شروع ہوتی تھی اور انڈیا تک آتی تھی اس کو بریچ کیا تھا فزیکلی بریچ کیا تھا یعنی کوز تو کرواتا تھے ایرپ ورل کے اندر جیسے سیریہ میں کو ہو گیا لیبیا میں کو ہو گیا ایون جبکہ جمال عبدالناصر حکومت میں آئے تو امریکن ایڈمنیسٹریشن نے اس کو ایک سوویٹ جو ہے سمجھا اور تصور کیا لیکن ریالیٹی یہ تھی کہ پہلی دفعہ جب افغانستان میں فورسز آئی ہیں تو اس کی اوپر اوور ریائکٹ کیا اوور ریائکشن سے یہ ہوا کہ زیرو سم گیم کی طرف آگئے اور پھر یہ ہے کہ پھر ظاہر ہے امریکہ تو دور کا ایک پاور ہے تو یہاں پہ جو ہے پاکستان کے بھی انٹرسٹ ہے زیاریجیم کے انٹرسٹ ہے آپ کے کسی شو میں میں پہلے جنہاں اس کا ذکر کر چکا ہوں اور سعودی عرب کے بھی انٹرسٹ ہے تو یہ اس وجہ سے ہم نے ایک زیرو سم گیم میں ہم چلے آئے تو امریکہ 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 پر سے لیکن اتنی زیادہ وہ فوکس تھا کہ کسی طریقے سے سوویٹ یونین کو پوش بیک کیا جائے کہ وہ جو ریاست تھی جو ریاست جو ہے کسی گروپ کا نام نہیں ہے ریاست اداروں کا نام ہے ریاست ترڈیشنز کا نام ہے ریاست جو ہے وہ پروسسیز کا نام ہے کہ چاہے اگر لوگ بدل بھی جائیں اگر جو ہے آج یہ صدر ہے کل وہ بادشاہ ہے پرسوم یہ وزیراعظم ہے تو وہ جو ریاست ہے وہ رہتی ہے وہ پرمنٹ رہتی ہے اور اس کو نئی ایک ڈریکشن ملے جایا جاتا ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہم نے اس ایٹینز کی دور میں اور جو ایک جو لاسٹ جو افغانستان کے اندر ایک پائیدار قسم کی ریلیٹیب لی پائیدار کہہ لیں ریاست تھی وہ وہ تھی جو کہ اس وقت کومینسٹ جو پارٹی تھی پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی افغانستان اس کے کنٹرول میں تھی اس ریاست کا کلا کما ہونے کے بعد کوئی حکومت نہیں آ سکی there has not been any government اور اس چیز کو امریکہ نے دو ہزار دو میں bond process کے ضرور 9-11 کے بعد طالبان کے حکومت کا دختہ الٹا گیا اور اس کے بعد جب وہ bond process شروع ہوا یہ تمام factions کھلایا گیا طالبان کو بھی لانے کی کوشش کی گئی کامیاب نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ وہ ریاست نئے سرے سے جو ہے تعمیر کرنے کی کوشش کی گئی یہ ایک جو ہے ایک reality ہے geopolitics کی کہ regime collapses easier than actually regime change regime change جو ہے is a misleading concept یہ Iraq war میں ہم نے دیکھا اور اس ومعنے میں یہاں پہ بہت زیادہ بات ہوئی کہ بھئی ہمٹی ڈمٹی جب جو ہے وہ جو دیوار پہ بیٹھا تھا جب وہ گرا تو اس کو دوبارہ جوڑنا بہت مشکل ہے آج تک دیکھیں اب 20 سال وہاں پہ نہیں ہونے لگے لیکن ریاست جو ہے لولی لگری ہے ہی نہیں مطلب نہ ہونے کے برابر کبھی ملیشیات کنٹرول کرتی ہیں کبھی یہ گروپ کنٹرول کرتا ہے کبھی ایران گھوز جاتا ہے کبھی امریکہ آ جاتا ہے کبھی آئیسس آ جاتی ہے تو یہ چیز ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ریاست جب ٹوٹ گئی وہ تو اس کے بعد حکومت نہیں بنی تو یہ کہنا کہ جی یہ حکومت بنی کی یہ تھا وہ تھا یہ اس نے جڑے نہیں پکری وہ ہم اس کی تنقید کر سکتے ہیں کہ ہاں بھئی کیا نہیں اور امریکہ میں بھرپور تنقید ہو رہی ہے اس کی اوپر سیلف انٹروسپیکشن ہو رہی ہے ابھی تو جو ہے بہت ساری ریپورٹ سامنے آئیں گی کہ بھئی کس نے کیا غلطیاں کی ہیں اور جو لوگ جو ہے مطلب پرائیوٹلی لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کچھ باتیں میں بھی سن رہا ہوں کچھ جو ہے اور لوگ بھی سن رہے ہیں کہ بھئی یہ ہوا کیا اور we're trying to piece the puzzle together لیکن ultimate بات یہ ہے کہ جب آپ ایک کسی ریاست کو کھوکلا کر دیتے ہیں اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں ادارے تباہ کر دیتے ہیں فوج نہیں رہتی ٹھیک ہے حکومت کے منسٹریز نہیں رہتی پبلک ہیلس کے ڈپارٹمنٹ نہیں رہتے ایڈوکیشنل سسٹمز نہیں رہتے تو پھر آپ جو ہے این آرکی کی طرف چلے جاتے ہیں اور این آرکی ہے جو exist کر رہی ہے وہاں پہ اب طالبان جو ہیں اسی این آرکی کو جو جس کو انہوں نے مزید ہوا دی اپنے آپ کو پاور میں لانے کے لیے اب وہ اس کا خود شکار ہیں اب وہ ریاست بنانا چاہ رہے ہیں اب وہ کہتے ہیں نا وہ آئل کے دوسری طرف آ چکے ہیں وہ دکان کا مفروضہ ہے کہ وہ جو این آرکی ہے کہ کیا آپ بیچنے والوں میں ہیں یا خریدنے والوں میں سے ہیں پہلے تو وہ خریدنے کے چکر میں تھے پاور کو اب وہ پاور کو بیچنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں تسلیم کر لیں ہم ہیں حکومت اب ان کو بھی مزا آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اب وہ آئے گا ان کو اور ان کی پریشانیاں جو ہے بڑھ رہی ہیں تو یہ جو کہنا کہ جی غنی ایڈمنیسٹریشن کی گلتیاں تھی لیکن غنی ایڈمنیسٹریشن کی گلتیاں کسی چیز کی اوپر تھی اس سے پہلے کرزائی صاحب تھے ریاستیں اس طرح قائم نہیں ہوتی ایک دفعہ ریاست قائم ہو جائے اور ریاست تباہ ہو جائے فیلڈ سٹیٹ کا کانسپٹ یہ ہی ہے کہ اس ملک کے اندر ریاستی دھانچہ ختم ہو جائے ختم ہو جائے ہوا ہے اور اس چیز کو ہم نہیں تسلیم کرنا چاہ رہے اور جو بھی پاکستان کے اندر حکومت آئے گی جو بھی ایکٹر ہے سیول ہو یا ملیٹری وہ اس چیز کو جب تک نہیں سمجھے گا کہ یہ ریاستی دھانچہ جو ہے اس کی جنڈی تعمیر نہیں ہوگا تمام پالیسیز غلطیوں کا شکار ہوں ہم تمام پالیسیز کو شورٹ سائٹڈلی دیکھیں گے امریکہ افورڈ کر سکتا ہے کہ اچھا یار نہیں بنا کوئی بات ہی چلو نکلتے ہیں ویتنامز علیہ آگے تک کیا ہوا کچھ نہیں ہوا ہم آج بھی گائم دائم ہیں تو یہ چیز پاکستان کو جو نیکس ڈور نیبر ہے جس کا سب سے بڑا بارڈر لگتا ہے اور جو جو ہے جیسے ڈاکٹر بنگش نے ذکر کیا پختون on this side and on that side یہ ریالیٹی نہیں تبدیل ہونے والی اور یہ ریالیٹی پاکستان کی گلے پڑ چکی ہے جس سے نمیٹنا بہت مشکل ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے and one final thought before I hand the mic back ہم اتنے سال اتنی دہائیاں obsession with انڈیا کے ساتھ گزار چکے ہیں کہ ہم نے اپنے rear flank کو weak کر دی جس کو ہم strategic depth حاصل کرنا چاہتے تھے غلط analysis غلط policyوں کا تطیب دینا کی وجہ سے اب وہ ہمارے گلے پڑ چکا ہے اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں بہت اچھا آپ نے ایک ایک پورا general situation پہ بات کی ڈاکٹر بنگش یہ ایک اور بڑی interesting thought ہے میں اس کو کوئی conspiracy theory تو نہیں کہوں گا اور اس کا کچھ history میں ایک جسے کہتے ہیں ایک ایک جسے کہتے ہیں ایک evidence موجود ہے کہ دیکھیں جب سب سے پہلے تو یہ question کہ جب انگریزوں نے Alexander Byrne کو وہاں پر بھیجا انہوں نے travel کیا انہوں نے وہاں کی کافی چیزیں پتا کی افغانستان کی تو ایک interest develop ہو گیا تھا کہ جب after great wars اور وہ سب جو ہوا تھا اس کے بعد اس میں وہاں پر افغانستان میک میک انگریز ڈیویلپ ہو گیا تھا communist کا اور ویسٹ کا لیکن پھر کیا ہوا کہ جب ان کو انہوں نے آ کر وہاں پر دوست محمد کو ہٹا کر اپنا ایک سٹوج بٹھایا تھوڑے دن کے لیے شاہ شجا پرابیبلی ان کا نام تھا ان کو وہاں بٹھایا اس کے بعد وہاں کے اوپر جو حالات ہوئے پھر اس کے بعد جب انگریز دوبارہ آئے اور یہ بات نہیں ہے کہ افغانستان کبھی جنگی نہیں آ رہا انہوں نے ان کو شکست دی انگریز انہیں افغانستان میں اور اس کے بعد انہوں نے واپس دوست محمد کو لانچ کر دیا اسی کو لانچ کیا جس کو نکالا تھا تھوڑے دن پہلے اور اس سے پھر ڈیل کر لی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اٹھارہ سو ستاون میں جو کہ انڈیا میں جب ایک وہ میوتنی کوٹ جنگ آزادی ہو رہی تھی تو اس وقت دوست محمد نے ان کی ہیلپ کرنے سے انکار کر دیا اور یہ ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ سن لیں ان کی بات انگریز جو ہیں وہ زیادہ پاورفل ہیں آپ ان کے ساتھ مل کے رہیں اور ان کی ہیلپ نہیں کی تو کچھ اسی طرح کے پیرلیل ڈراؤ کیے جاتے ہیں کسی جگہ کہ کچھ ایسے ہی ہوا کہ امریکہ آیا اس نے تالیبان کو وہاں سے ہٹایا تالیبان کو ہٹانے کے بعد اس نے خود لیکن ایک طرح سے ڈیم کے جو گیٹس تھے وہ کھول دیئے کہ آپ جائیے وہاں کے اوپر اور جیل کو بھر دیجئے آپ کیسے دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کو جی بیسما صاحب میرے خیال ہے کہ ڈاکٹر بخاری نے بڑی اچھا بڑی اچھی ایکسپلیشن اور اس کے پیچھے بڑا کچھ ہے یہ فیل سٹیٹ کا سارا ناریٹیو ہے اور آنسان کی جو ریاست کس طرح سے پچھلے پچاس سال میں رہی ہے survive کی ہے یا to an extent survive نہیں کی اس کا سارا یہ ریزول ہے بنسبت very stand alone thing the second thing that I really want to سائز ڈاکٹر بخاری نے یہ کہ لوگ بھول گئے ہیں کہ امریکہ بھی اتنا میں بھی ہار گیا تھا مگر اس کے بعد سپر پاور رہا رہا اور بہت بری اتنا سے ہارا پچاس ہزار فوجی وہاں مارے گے تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں زیادہ مارے گے پاکسان میں 140 characters کی زندگی ہے نا کہ نہیں جی بس یہ ہار گیا بس امریکہ ختم ہے وغیرہ امریکہ اگر ختم ہوگا تو بہت زیادہ بجیوہات کی بجا سے اس کا سپر پاور سٹیٹس ختم ہوگا اب آپ جو بات کر رہے تھے تاریخی زابیہ میں بہت امپورٹ میں تھوڑا سے پہلے بھی بیان کر رہا تھا کہ آمان سان کا 1830 کے ساتھ بڑا complicated relationship رہا ہے اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں اگر ریاست ریاست جو ہے نا پر گووننس structure کبھی ڈیویلپ ہی نہیں ہوا آمان اللہ is I think the only time in the 1900s کے وہ ڈیویلپ ہونے کی سوائے آمان اللہ کے کسی نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کوئی state structure بنانے کی اور ایک پرانی افغان محاورہ بھی ہے جو کہ loosely if I translate it into english تو وہ ہوتا ہے کہ جب خدا دنیا بنا رہا تھا تو جو کچھ گیا وہ جمع کر کے آمان سان میں دے دیا تو یہ پرانی وہاں ایک saying ہے and I think to an extent that shows کہ the state in was always fragile آپ نادرشاہ کی time دیکھیں افغان سان میں اس کے بعد احمیشا عبدالی کا دیکھیں اس کے بات ریاست افغان سان کی مللب کہاں ہے انگریز آئے انہوں نے شاہ شاہ کو گھٹایا پھر لگایا پھر رجیم دو سو سال پہلے بھی تھی مطلب not a big deal the main thing is کہ state structures develop there are lots of things I have against political science مگر state structures بڑے ضروری ہیں وہ اگر کبھی develop نہیں ہوں گے تب تب کچھ بھی نہیں آگے develop ہوگا and that is something جو افغانستان میں بہت gap نے اپنی modernization جب کر رہے تھے تو state structure کو صرف کر رہے تھے اس کا تعلق culture سے اس کا تعلق آم بندے سے نہیں تھا اس لئے جب revolution ہوئی وہ ہوگئی successful ہوئی اور by the end of it you know again Khomeini was you know strong and intelligent enough to develop his own structures تو افغانستان میں کسی نے بھی یہ structure develop نہیں کی one thing which again Dr. Bukhar نے تھوڑا سا mention ki and I want to take that forward that communist government literally last functioning government of Afghanistan and develop it and I think one of the real problems of Afghanistan is that our interference is because we always know what should happen you to interrupt and question is puch ne ke li jab communist government kis ki baat kare sardar dhoud ki government ki baat kar rhen jah phir joh during the russian occupation government thi ah wo taraki ke time bazaar throde si develop hona 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 shuru ho hi but dhoud tried at least but by the end of dhoud we had begun to interfere quite a bit in there but actually if you look at the dhoud government the way the coup happened and the way actually they were able to control things and one of the most important things that there is a difference between urban government and rural government and both sides of your control which was interestingly to a large extent that shows that shows you have not influence in the country it is going to and and اور بہت زیادہ افغان گورنٹس جو فیل ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے فیل ہوئی ہیں کیونکہ وہ شہر سے آگے نہیں گئی ابھی بھی جو کارزائی صاحب نے کافی حد تک تک کیا ہوا تھا کہ کیونکہ ان کی اپنی اپنے کنیکشن سے ویلنگ ڈیلنگ تھی تو انہوں نے تھوڑا سا اس کو ہنٹرلینڈ میں تھوڑا سا انفلنس تک تھا گورنٹ تو میں کہوں گا مشکل تھی مگر انفلنس تھا تو سامکتہ تو سامکتہ گریہ was just incompetent and did not continue that 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 influence ان کی صرف شہر تک limited تھی تو اس لیے that kind of felt like a house of house of cards ghani کے ٹائم پہ ایک اور ہی بڑا ایشو تھا کہ depended too much on foreign money کہ پیسے آئیں گے تو ہم کچھ وہ ہم کچھ کریں گے ایک ناک دن پیسوں نے ختم بھی ہو جانا ہے پھر وہ تو پاکسان کا بھی ہے پاکسان ہے تو in its budget which from day one i find fascinating کہ ہم اپنے officially budget کے اندر بھیخ بھی factoring کرتے ہیں تو اب انسان کے بھی یہی یہی issues تھے and again state structure جو ہے نا وہی جو ڈاکٹر بخاری کہتے ہیں یہ failed state جس طرح سے اب انسان develop ہو گئی ہے اس پہ بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا اور بہت ایک radical rethink چاہیے کرنے کے لیے اب طالبان کے ساتھ پہ پڑ گیا تو ان کو بھی آ رہی ہے سمجھ کہ اتنا مطلب ہو جو کہہ رہے تھے کہ اگر now you're on the other side of the counter اور اب آپ کو آ رہی ہے سمجھ کہ کتنا یہ مشکل ہے کرنا and i think for the next couple of years this will become a major thing because اگر اب انسان میں کوئی بہتری نہیں آتی اور again وہ ڈاکٹر بخاری کی میں بات پہ agree کروں گا اور اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اتنا انڈیا obsessed رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے کہ ہمارا جو real real flank کہنا وہاں سے زیادہ issues آئے ہیں اور آپ imagine کریں کہ پچھل تیس سال میں انڈیا سے ہمیں کوئی مشکل بمشکل وہ کارگل کا بھی خیر ہم نے ہی threat create کیا تھا اس کے علاوہ انڈیا سے کوئی issues نہیں رہے سارے issues afghanistan related ہیں مگر we just don't get it you know we just do not get it کہ all our issues یہ کہا ہیں جو ttp کہاں سے آ رہے ہیں isis اگر آئی پاکستان میں تو کہاں سے آئے گی extremism آئے گا تو کہاں مطلب you know اس کے links کہاں سے ہوں گے you know drugs آئیں گی تو کہاں سے آئیں گی نا تو ہمارا مطلب وہ ہم اتنے focused and fixated on india that we have no clue کہ what's this whole our afghan policy is doing or hum literally مطلب وہ uh we are fixated in a very old war you know why did why did uh uh britain you know again ایک طریقی example ہے why did britain initially do really badly in the first world war because ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی 1800s کی war ہے ان کو پتا ہی نہیں نہیں تھا کہ war technique بدل گئی ہے اور اس لیے وہ اٹھا کہ ان کو سمجھ نہیں آرہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے germany did really well because it was a modern force ہمارا ابھی بھی خیال ہے کہ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ پرانے طریقے سے ہوتی ہیں تینکوں کے ساتھ you know وہ کبھی کبھی آپ میں کسی رتائر لوگ سے بات کرتوں گے ہمارے پاس کتنے تینک ہیں india کے باس کتنے تینک ہیں do you really think that's going to happen in the future we are stuck in a very old way of thinking and radical rethink in terms of how defense works in terms of how relations with other countries and in fact what influence means just the word influence means influence does not mean running the country for for someone else اور یہ ابانستان کے حالت میں ہمیں سیکھنا چاہئے اور ابانستان کے لئے ایک serious قسم کی ایک multi-prong policy بنانے چاہئے ورنہ ابانستان کے لئے تو یہ حالات خراب ہی ہیں ہمارے لئے اور زیادہ حالات خراب ہوں گے سو اب ہمارے پاس کوئی دس بارہ منٹ رہ گئے ہیں تو میں چاہوں گا ان دس بارہ منٹوں میں ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ جو آنے والے آنے والا جو سال ہے اس میں ہم کیا کچھ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو یو ایس ایڈمنیسٹریشن اب جو پریسیڈنٹ بائیڈن کے جو اپنے ڈومیسٹک پرابلمز آ رہے ہیں پھر ان کا جو ایشو چائنا کے ساتھ ہے اب یہ بھی ایک خبر ہے یا ریومر ہے I did not read it anywhere any authentic place کے چاہے US is considering not to go to China for the winter olympics تو اس کے اوپر کیا ہونے جا رہا ہے اور of course اور افغانستان کے ایشو میں کہ وہاں جو ایک حکومت لا کے بنا دی گئی ہے جسے پبلک میں کوئی بہت بڑی سپورٹ نہیں ہے ہوگا جیسا ڈاکٹر بھنگش نے کہا کہ جو رورل اور جو اربن ہیں وہ کافی ڈیفرنٹ ہے وہاں پہ وہ سکتا ہے رورل میں سپورٹ ہو لیکن جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ سپورٹ نہیں ہیں اور جو ہیڈ لائنز بنتی ہیں وہ زیادہ تر اربن ایریاز میں بنتی ہیں تو وہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے کیا وہ لوگ سسٹین کریں گے اور لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ کہ پاکستان میں جو پولٹیکل اپ ہیولز اٹھ رہے ہیں آج کل وہ کیسے امپیکٹ کریں گے آنے والے دنوں میں پورے خطے کو اور پاکستان کو اور ویزا ویزا انڈیا اور ویزا ویزا افغانستان ڈاکٹر بخاری جی مصباح صاحب سوال جو ہے وہ بڑا براڈ ہے میں اس کو جو ہے وہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے دیکھیں امریکہ جو ہے وہ اب اگلا سال جو ہے وہ mid term elections کا سال ہے تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو بائیڈن ایڈمنیسٹریشن آریڈی بہت چیلنج ہے بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کی بہت ساری غلطیاں ہیں بہت سارے جو ہے انہوں نے پرابلمز انہیرٹ کی ہیں افغانستان کے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں چائنہ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ پریشورز وے ہیویلی کر رہے ہیں آن بائیڈن ایڈمنیسٹریشن اور پھر ایک ایسا محول ہے چاہے کسی کی بھی ایڈمنیسٹریشن ہوتی یعنی اگر صدر ٹرمپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو وہ بھی انہی حالات کو ڈیل کر رہے ہوتے کہ دیکھیں امریکہ تاریخی طور پہ جو ہے وہ ایک سیکلیکل شفٹ کی مدس میں ہے یہاں پہ جو ہے جو پچاس سال سے جو ایک سوشو ایکنومک سائیکل چل رہا تھا ریگن انتظامیہ کے دور سے وہ بیسکلی جو ہے وہ اپنے اختتام پہ ہے اور ایک وہ جو اس وقت ریگن انتظامیہ نے جو ایکنومک ڈیسیشنز لیے تھے اس وقت کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے سٹیبلائز کرنے کے لیے انٹرس ریٹس بہت زیادہ آئے تھے یہاں پہ تو اس کی افادیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو اب ہم ایک سیکلیکل شفٹ کے درمیان میں ہیں اور دیکھنا اور یہ شاید یقین سے میں کہوں گا کہ یہ چیز بائٹن انتظامیہ کے دور سے بھی آگے جائے گی یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹیز کا ایک کھیل ہے کہ جس میں جو ہے آئی ٹھنک یہ بسات جو ہے یہ دس سال لے گی اپنے آپ کو سمیٹنے میں اور نیا جو ہے جو جو نیا دور ہوگا جس کے اندر امریکہ جو ہے اس وقت کے جو سوشل پولرائزیشن ہیں ایکنومک پرابلمز ہیں ہیلس کیر کے ایشیوز ہیں کووڈ کے ایشیوز ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انتظامیہ اور اگلی انتظامیہ وہ جس کی بھی ہوگی وہ اس کو ڈیل کرے گی اور میں نے سمجھتا کہ یہ جو ٹوئنٹی ٹھرٹی تک جو ہے یہ پرابلمز سالو یہ ہم ان پرابلمز کو ڈیل کرتے رہیں گے چاہے کسی کی بھی انتظامیہ ہے اور اس دوران چائنا کو بھی ڈیل کرنا ہے اس دوران جو ہے افغانستان سے جو انخلاہ ہوا ہے اس کو بھی کسی طریقے سے جو ہے اس کا بھی سنس بنانا ہے پھر رشیہ جو ہے وہ بھی ایک اگریسیو اسرٹیو رول ادا کر رہا ہے اپنے اٹلیسٹ بلیک سی بیسن کے اندر یکرین ان جورجیا میں اسی طریقے سے جو ہے ایران کا جو ایٹمی جو ڈیل ہے اس کو کسی طریقے سے بحال کرنا ہے یا ایک نئی ڈیل بنانی ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ امریکہ کو جسے کہتے ہیں پری آکیپائی کیے ہوئے ہیں اب یہ چیز پاکستان کو سمجھنے کے لیے اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں ہم جو ہے ایک عام سی جو ہے یہ ڈیو پوائنٹ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے ہمارا یا سمچن غلط ہے کہ ہم وہ امریکہ ہم پاکستان کے بارے میں ہر وقت سوچ رہا ہے یا امریکہ پاکستان کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم امریکہ کی امیجنیشن میں کہاں پر ہیں ہم ان کی سٹیٹیجک تھنکنگ میں کہاں پر ہیں اور پھر کورس کریکشن کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں بھارت کی ہم نے بات کی تھوڑی دیر پہلے افغانستان کی بھی ہم نے بات کی دیکھیں یہ اس وقت جتنا راک باٹم ایکانومی نے ہٹ کیا ہے پاکستان کی کبھی نہیں ہوا پاریخ کے اندر جو اتنے برے حالات کوئی بھی آپ میجرمنٹ لے لیں بیڈی بی کروٹھ لے لیں ایکسٹرنرل ڈیٹ کی جوہنا والیوم دیکھ لیں آپ ایکسپورٹس کو دیکھ لیں آپ امپورٹ بل کو دیکھ لیں کسی بھی انڈیکیٹر کو اٹھا لیں اتنے برے حالات کبھی بھی نہیں تھے پھر اس کے بعد ان حالات کے سوشل مضمیرات ہیں there are سوشل امپلیکیشنز of that آپ کے ہاں انتہا پسندی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے political جو ہے divisions بہت زیادہ ہیں ethnic divisions بہت زیادہ ہیں جن کو ہم paper over کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اور اور باہر کے pressures بہت ہیں آپ دیکھیں کہ پاکستان اس وقت دو قسم کی جو یوں سمجھئے dynamics کے درمیان sandwiched ہے ایک امریکہ اور چین کیونکہ چین کے ساتھ ہمارے بہت close relations ہیں جتنے تعلقات پاکستان کے چین کے ساتھ ہیں اور امریکہ کے ساتھ ہیں اتنا کوئی بھی ملک geopolitically sandwiched نہیں ہے امریکہ اور چین کے درمیان جتنا پاکستان ہے پھر آپ geographically دیکھیں تو ہمارے western flank پہ طالبان ہیں اور ہمارے eastern flank پہ rising hindutwa movement ہے اور آپ کے اندر جو ہے جو extremism ہے وہ بھی ہے political extremism religious extremism جیسے بھی ہے کیونکہ religious extremism social extremism translates into political extremism یہ جو امران خان صاحب باتیں کر رہے ہیں یہ کس حق تک ان میں believe کرتے ہیں یہ ہم بحث کر سکتے ہیں لیکن as a politician وہ اس wave کو ride کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب کلی انہوں نے وہ پوٹن صاحب کے بیان کو سرا دیا ٹویٹ کر دی بیٹھ نی جرک کسیم یہ بھی نہیں کر کے ویسٹ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ سارے حالات کا جائزہ لینا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوا نے جو اسلام باد سیکیورٹی ڈائیلاؤگ میں باتیں کرنا شروع کی تھی کہ انڈیا کو جو ہے جو پیسٹ کو ہمیں بری کرنا ہے جیو ایکنومکس کی طرف جانا ہے یہ جانا فینٹ انڈیکیٹرز ہیں کہ ریاست کے جو پرمنٹ ادارے ہیں ان کی ایپیکس لیڈرشپ کے اندر حالات کو دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے اور وہ خطرات کو دیکھ رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ جو ہائیبرد ریجیم اسی قیادت نے بنائی ہے پاکستان جیو پولٹیکل کنڈیشن وہ پاپلزم کی طرف لے جا رہے ہیں اور وہ پاپلزم کی پاپلٹکس چلا رہے ہیں نائلی ہے نیا دور کی اوپر بہت زیادہ بات ہو چکی ہے تو میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن اس وقت جو آئی ٹھنک صرف میں بہت سارے تجزیہ نگار پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ری سیٹ کی ضرورت ہے فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو انٹیلیجنس ایجنسی اس کو پاکستان کی جو پرمنٹ ریاست ہے اس کو نیشنل انٹریس کو لیتے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپنا ایک نیرٹیو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی بھی حکومت آتی ہے جو جتنے ووٹ لیتا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز زیادہ سیٹیں لے جائے اکیلے ورون نہیں کر سکتی اس ملک کو جو تحریک انصاف کوئی جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں اس وقت ایک نیشنل کی ضرورت ہے ایک پاوز کی ضرورت ہے اور ایک ری سیٹ کی ضرورت ہے اور یہ جو ایکسپریمنٹ اس ریاست کے ساتھ اس قوم کے ساتھ کیے جا رہے ہیں اس کو خدارہ بند کیجئے بہت ہی یہ سب باتیں جو ہیں صاحب کو پریشان کر دیتی ہیں سو ڈاکٹر بنگش آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے میں اپنے سوالات کو ریپیٹ نہیں کروں گا اور جیسے ڈاکٹر بخاری نے کہا بہت بہت زیادہ میں نے بہت بڑا ٹرے آگے کر دی ہے آپ لوگوں کے لیکن آپ جواب رنایت کیجئے نہیں بالکل نہیں اور اگری بخاری 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 میں چھوڑی یہ چیزیں آڈ کرنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ریلی آت مومنٹ is شیئر انکومتنس ریلی آہ اسٹاونڈنگ لیول آف انکومتنس ہیں فیلحال اور جو ہم چیزیں ٹھیک بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتی ہیں کهی نا کوئی انکومتن بندہ بیٹھا ہے اگری when you hear the top military leadership at times you think یہ بلکل باتیں رہے ہیں انکو سمجھ آگے ہیں پھر اچانے کئی چیز ہو جاتی ہے یا فیصلہ کون کر رہے ہیں ہمیں بانگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بیتر کرنے چاہیے چاہیے even دو شیخ خسینہ is not very pro پاکسان but شیخ خسینہ کے تعلقات انڈیا سے بیتر نہیں تھے تو we saw an opportunity کہ جی تعلقات بیتر خونے چھے چھے رگارڈلس of the fact چھے کہ ایک ملک ہے اس پاکسان she agreed to پاکسان اور اگنا excitement کہ شاید بانگلہ دیش ساتھ تعلقات بیتر ہوں اور there were very clear signals from bangladesh کہ they also want to improve relations with Pakistan all of that was happening all good excellent come the 16th of December we have a new you know we have a documentary being released you know on east Pakistan وہ مگر really you know the fact is someone just turned off that switch جو 8 mene سے ہم build up کر رہے تھے to improve relations with bangladesh all of a sudden someone just switched it off and thought it was a good idea to get a you know best we chup and sit جاتے کچھ بھی نہ بولتے وہ دن آتا چلا جاتا bangladesh you know اس کو commemorate کرتا india کہتا ہم نے pakistan کو ہرایا fine thing thing of the past done let's move on hum ne pher wohi چیزیں شروع کر دی it's as if hum ne pichle pachas saal mein na kuch seekha and it's as if 8 mene ka kudhi kam kia kudhi hum paaksani kia ta na top rast ne kye bangladesh saka talukat better kane hum nne it pachala kari kari nahi yab karne you know and we will come up with a documentary that is going to reset everything so kubhi kubhi na mjhe dar hai kye reset ka humara khyaal bhi na gulp direction me chala this was a simple incompetent decision you know there is no reason in the world kye humara bagla sa talukat better nga sheer incompetence kisi mere gale mid level kya aya kya nahi kya 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 second chiz joh may kya 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 اس پہ نہ ہم ریسرچ کرتے ہیں مطلب ہمارے کتنے چینیز ایکسپرٹ پاکستان میں ہیں کتنے ہیں ہمارے کتنے ریال امریکن ایکسپرٹ وہ جو شروع میں میں بات کر رہے تھے کہ ایوری ٹوم ڈکن ہاری is a defense expert مگر کس کی اس میں اصل میں ڈگری ہے because ہمیں سمجھ ہی کوئی نہیں ہے کہ کس جگہ پہ کیا thinking ہو رہی ہے ابھی وہ Dr. Bukhari نے بڑی simple example دی کہ پوٹن کے بارے میں ہم خوش ہو گئے پوٹن نے یہ کہا ہے we have zero russian experts in pakistan who have any clue کہ russia کر کیا رہا ہے you know do we realize کہ russia is really back in the game you know after a whole decade or so of decline putin نے کافی حد تک turn around کی چیزیں russia میں so that is that we have no clue how to deal with with saudi arabia and iran you know iran is another great opportunity that we're losing کیونکہ ہم ساudi arabia چپکے ہوئے ہیں مگر کبھی کبھی ہم ان کو بھی آنکھے دکھانا شروع دیتے ہیں ہمیں کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ یہ کرنا کیسے اور اس کو ڈیل کیسے کیسے کرنا ہے so i think the world we are in is a very complicated world and it's increasingly complicated and it's very fast by the time مجھے جو problem پاکسان میں جو ہمیشہ دکھائی دیتی ہے کہ جب تک ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کرنا کیا ہے تب تک وقت وقت نکل گیا اور امریکہ کے ساتھ یہ آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے there's so many i'll give you another example امریکہ کے ساتھ اس وقت ہماری سب 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 engagement climate change پہ ہے you know جبکہ امریکن صدر نے نہ تو ہمارے وزیراعظم کو call نہیں کی مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ امریکن صدر نے کسی پاکسانی سے ملا نہیں he has met our climate change you know جو ہے ملکبین صاحب تو climate change کے بر امریکہ پیسے بھی دے رہا ہے climate change پہ بڑی interaction بھی ہے why don't we work on that ہم اسی کو لے کے بیٹھ گئے نہیں جی بائیڈن صاحب نے نہ ہمارے وزیراعظم so we have a very bizarre kind of a way of handling things and we are still very much fixated in the you know تاریخ دان ہوتے دکھ ہوتے یہ کہتے ہوئے کہ we live in the past تاریخ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ we live in the past اس سے تاریخ دان جو کہتے ہیں پاس سے لن کر کے آپ آگے جائیں ہم پاس میں رہنے کا ہمیں شوق ہے ابھی تک ہمارا and I know کہ we are running out of time but the other thing that I really want want to mention is we need a radical and radical with a very capital R rethink on India ہمیں ابھی اگر ہم ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہی Dr. Pukhari نے بھی کہا گے باج با سام نے کہا گے ہاں India کے ساتھ ہمیں شاہ rethink کرنا چھے the problem now is جو کہ ہم کبھی نہیں ہوئی تھی India has actually begun to ignore Pakistan and sadly quite successfully not that they don't care about Pakistan of course they do مگر they just have given up on Pakistan and they can to a certain extent we cannot now کس طنہ سے اس ساتھ کو سکوئر کریں گے that requires a lot of effort a lot of thinking because دیکھے نا ہم اگر بات کرنے کو کل تیار بھی ہو جائیں ہندوتوا کا main plan کی being anti-Pakistani ہے مضی کا یہ کبھی نہیں ڈیا میں ہوا کہ election آپ جیتے being anti-Pakistani کے دیئے موڈی نے چیز کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں anti-Muslim and anti-Pakistani as she wins UN election وہ کیوں اس کو چھوڑے گا ہمارے پاس کوئی آنسد نہیں ہے کل اگر ہم بولے کم کشمیر بھی بھول جاتے ہیں اور اس میں بھی باتشیر کرنے کو اندیا won't talk to us so we need to have very clear thinking how to develop this and how to go into the world be proactive and creating that expertise that requires us to go forward and the last bit that I want to say is we need to stop thinking Paksana is the center of the world let just give that up of course every country thinks they are important I'm and can to Cameroon people will understand that there is no thing but reality check and especially analysts and politicians have to reality check I'm talking about when your leadership and political leadership exists so the country cannot do because their responsibility is to actually be educated about it and be realistic about things and that is a very very important thing that we must remember but senior politician said and I won't take his name but he made the example and he said that Pakistan is Vietnam is little country just people think about it we compare America and India and China so we need to remain as a question of the past we want to be in that future and have a say in the development of the future and 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 we change we don't have to have to see it not we have to do minute so I want to minute سعودی عرب کو اوپر لے کے جائے گا یا بلکل ڈسٹروائی کر دے گا آپ کا آپ کا view جی دیکھیں میں تو یہ ایک complicated سوال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ پہ جو ہے میں نے اچھا خاصا کام کیا ہے over the decades تو اس میں جو میری سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ is a historic crossroads سعودی عربیہ کی جو ریاست جو تھی بہت زمانے تک اب وہ نہیں رہی اس کی دو وجوہات ہیں دو مین پلر ہیں سعودی ریاست کے ایک religion دوسرا خام تیل کے exports اور دونوں جو ہیں وہ ایک تبدیلی کا شکار ہیں اور دونوں connected ہیں دوسرے سے کیونکہ اب ایک تو یہ ہے کہ امریکہ سب سے بڑا جو ہے وہ i think it's number one or number two producer of oil تو یہ جو چیز پہلے سعودی عرب کے پاس تھی پھر رشیا کمپیٹ کر رہا تھا یہ اب وہ نہیں رہی تو اور پھر جو ہے we're in a you know renewables کی age میں ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ fossil fuels کا جو زمانہ ہے وہ جاتا رہا تو اور سعودی ریبیا اس کو recognize کر رہا ہے MBS represents a recognition of that reality تو ایک تو یہ ہے دوسری بات جو مذہب کو لے کے ایک بہت ہی ultra conservative austere religiously austere ریاست society قائم ہوئی تھی based on salafi وحابی values اور پھر اس کو دنیا بھر میں propagate کیا گیا وہ بھی ایک correction ہو رہا ہے اور وہ ایک hard correction ہو رہا ہے under MBS ڈیمینڈز problem یہ ہے کہ MBS is an autocrat اور MBS جو ہے ایک realities create کر رہا ہے کہ جہاں پر آزادی دی جاری ہے لوگوں کو وہ control کرنا جو ہے وہ کسی بھی ایکٹر کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ جب economic جو ہے وہ opening create کرتے ہیں تو لوگوں کی political awareness اور political demands بھی بڑھتی ہیں so the question is کہ MBS کیا اس چیز کو navigate کر پائیں گے اس پہ I don't think anybody can answer that question in a definitive no or a yes لیکن ساتھ میں آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ if MBS can do it in Saudi Arabia پاکستان کے اندر جو extremism ہے وہ بالکل control کی جا سکتی ہے پاکستان has a یہ اگر نہیں roll back ہوا یہ ہماری قیادت کا قصور ہوگا کیونکہ اگر MBS جیسا بندہ جو کے جس کے اپنا وسائل بھی اب کم ہو رہے ہیں جس کے اوپر دنیا کا criticism بھی بہت زیادہ ہے اور اس کو internal challenges بھی ہیں اور ایک بہت ہی almost homogenous ultra conservative society ہے اگر وہ کر سکتا ہے اور وہ سکسیڈ کر رہا ہے اور regional scale پہ صرف kingdom کے اندر نہیں تو پاکستان بھی کر سکتا ہے پاکستان کو جیسے کہ ڈاکٹر بھنگش نے کہا اپنی incompetency سے نکل نہ ہوگا ہمارے producers سکتا کہہ رہے ہیں کہ time بالکل over ہو گیا ہے so Doc صاحب آپ کے پاس 30 seconds ہیں بالکل سر بس quick quickly i do agree with what dr pakhari is saying i just want to add کہ look at what mbz is doing in abu dhabi look at what the kathries what the bheranis are actually doing یہ پورے gulf اندر یہ change آرہا ہے اور یہ بہت ایک اہم چیز ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی society structure کی تھی around tribal and kind of salafi values that is changing اور اگر وہ کر سکتے ہیں اور اپنے ملک میں بہتری لے کے آسکتے ہیں وہ بہتری ہی لے کے آرہے ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں یہاں فالو کرتے ہوئے تو پاکسان بہت 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 جگہ بن سکتی بہت شکریہ آپ دونوں کا خواتین حضرات آپ نے سنا ہمارے ایک analyst اور historian کی باتیں اور آپ خود سے فیصلہ کریں کہ آگے آنے والے دنوں میں ہمیں کیا کچھ کرنا چاہئے اگلے ہفتے میری کچھ نجی مصروفیت ہیں سو شو نہیں ہوگا پھر انشاءاللہ آپ سے اگلے سال ملیں گے 2022 میں آپ سب کو بہت ہیپی نیو یئر اور ہمارے مہمانوں کو بہت ہیپی نیو یئر اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی اور میں بنگر صاحب سے بھی کہوں گا ہمیں دوبارہ بھی جوائن کریں اور ہمیں جوائن کرتے رہیں آنے والے دنوں میں تاکہ ہم ان کی نالج سے اور ان کے انٹیلیکٹ سے استفادہ حاصل کر سکیں اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر سکیں اس کے ساتھ ہی خدا حافظ